عوام کی مسائل کو علا حکام تک پوچھانے کے لیے بات کریں گے چاہے اندربن کی بات کریں گے وہ بھی ہر دن ڈپٹی کمیشنر گاندربن کے دفتر میں نوٹس جاتے ہیں کہ روڈ کی مرمک کی جائے لیکن نامالوں وجوحق کی بینہ پر آج تک اس پر کاراوائی نہیں ہو رہی ہے کیا ہے پورا معاملہ کیوں یہ سومو دیور حضرات جو ہیں یہ مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ بند کرنے کے لیے آئے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ہے ان کا پورا معاملہ ہم پونچ چکے ہیں سومو سٹین درسوما میں یہاں پر تمام دیور حضرات جو ہیں وہ اس سے میں کھڑا ہے یہاں پر انہی سے بات چیت کرتے ہیں آخر کار کیا مشکلات ہیں ان کو کیوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم سومو سرویز بند کرنے کیا روزگار ان کا نہیں چلتا ہے یا کیا ہے اور پورا معاملہ آئیے بات کرتے ہیں کیا سنا ہوتا ہی ناجناب منظر آمد کیا وجوحات چے لوگ چے بنایاں جی ایسا سیم دماؤں اس طرح سومو سرویز بند کیا محلوس چے یا چھوڑا خستا حال سہی ایسا سیو ترنے زیانا جی تم خود سوگنشیز نوکسان گا سان ایسا سی جوار خستا آکا پارچا اس کے وقت پیر اس بادلہ ہو سا اس لئے چیز مجبور سرز بند کرنے گا سا کاف کاف علاکہ سکرین 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 سرز گا سان یا چھ اندرون گا سان ارہم گا سان پتی یارم کام گا سان یارم کام گا سان بریمشل گا سان یا چیز مجبور ترانے گا سان یا چیز مجبور سکرین سا یا چیز مجبور سکرین سا اگر چھو گورنمنٹس کا سا رہا ہے اگر گورنمنٹس سا رہا ہے اگر گورنمنٹس سا رہا ہے چل جیسے لیکن دربتر چل کے حقوں اس کے لئے ناظرین ان کے الفاظ صاف طور سے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ روڈ کی خاص تحالی کی وجہ سے یہ مجبور ہے کہ یہ اپنی سرویس بند کرنا چاہتے ہیں ہم پوری تصویروں میں آپ کو دکھانا چاہیں گے جس جگہ پر موجود ہے درسمہ کا مین بازار ہے یہاں سے چاہے ہم سومو کی بات کریں گے چاہے آٹو موبائل کی بات کریں گے یا کسی بھی پرسنجر گاڑی کی اگر ہم بات کریں گے اسی روڈ سے وہ جاتے ہیں اگر روڈ کی بات کریں گے چکپورہ تک یعنی درسمہ سے لے کے چکپورہ تک دو کلومیٹر تین اشارہ پانچ کے حساب سے میکڈم ڈالا گیا لیکن اس کے بعد اس پر کہا گیا تھا کہ اگلے سال کام ہوگا لیکن دو سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک یہ کام مکمل نہیں ہوا جس کا نتیجہ نکر چکا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری سروز بند کرنا چاہیں گے کیا انتظامیہ کو ہم یاد دلانا چاہیں گے کہ ہم نے پچھلی بار بھی ایک نیوز میں یہ کہا تھا کہ یہاں پر لوگ سبر کر رہے ہیں جب ہمیں ڈپٹی کمیشنر گاندربل کرٹیکہ جو سینہ نے یقین دلایا تھا کہ آنے والے وقت کے اندر اس روڈ پر مرمت کی جائے گی لیکن ایک سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک اس روڈ پر کوئی کام مکمل نہیں ہوا ہے یہ چاہتے ہیں کہ روڈ کا کام جلد جلد کیا جائے تاکہ یہ کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرے کیمرمین محمد رفیق کے ساتھ گاندربل سے ارشاد دے